بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنا کام ریگولرلی کرتی ہوں گے سٹوڈنٹس ہمارا پریویز ٹوپک اس نومیرک فنکشن کے بارے میں تھا سو آج بھی ہم مزید نومیرک فنکشن ڈسکس کریں گے سو یہاں پہ آپ کا سکس نومیرک فنکشن ہے ٹیپ فنکشن سٹوڈنٹس اس کو کرنے سے پہلے آپ نے اس کے اوپر ایک ویسن بنانا ہے دیفائن ٹیپ فنکشن تو چلیے اس کا پرپس یعنی اس کا مقصد پڑتے ہیں تو پرنٹ ایڈ سرٹن کولم پوزیشن ایکس آن دہ سکرین یعنی سٹوڈنٹس ٹیپ فنکشن سکرین پر کسی خاص کولم ایکس پرنٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایف تہ کرنٹ پرنٹ پوزیشن ایز آلیڈی بیونڈ سپیس ایکس ٹیپ گوز تو گیون پوزیشن آن دہ نیکس لائن یعنی سٹوڈنٹس اگر موجودہ پرنٹنگ پوزیشن سپیس ایکس کو چھوڑ کر ہو تو کٹسٹ ٹیپ سے اگلی لائن پر دی گئی پوزیشن پر زیلا جاتا ہے سپیس زیرو اس دہ لیفت موز پوزیشن سٹوڈنٹس یہاں پہ سپیس زیرو بائیں طرف کی پوزیشن ہے دہ رائٹ موز پوزیشن اس دہ سکرین وید سٹوڈنٹس یہاں پہ دائیں طرف کی پوزیشن سکرین کی چھوڑائی ہوتی ہے x must be within the range of 1 to 255 یہاں پہ سٹوڈنٹس x کی value یا x کی range ایک سے لے کے 255 تک ہونی چاہیے نیکسٹ آپ نے اس کا فارمیٹ بھی کرنا ہے فارمیٹ ہے سٹوڈنٹس اس کا tab tab into x ایکس ایکسیمپل بھی آپ نے کرنی ہے اس کی ایکسیمپل دیکھتے ہیں پرنٹ پاکستان پاکستان کے بعد پرنٹ کروایا tab into 2 is my is my کے بعد print کروایا tab into 4 پھر اس کے بعد آپ نے کروایا country پھر جب اس کو run کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان کے بعد جہاں پہ ہم نے tab tab print کروایا تھا وہاں پہ space آگئی پھر اس کے بعد is my is my کے بعد بھی ہم نے tab print کروایا تھا اس کے بعد بھی space آگئی اور country آگیا یعنی اس لائن کے اندر space ہے تو سٹوڈنٹس اس کا آپ نے purpose بھی کرنا ہے اس کا فارمیٹ بھی کرنا ہے اور اس کی example بھی کرنی ہے اس کو آپ نے اچھی طرح اپنی note books پہ note بھی کرنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے سو آج کے لئے بس اتنا ہی بہت شکریہ اللہ حافظ